اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے خاص اس وجہ سے کہ اس میں میں نے ایک نئی ایپ بنائی ہے اور میں آپ کو اس ایپ سے انٹروڈیوز کرنا چاہ رہا ہوں ہو یہ رائے کہ سیاست بالکل پاگل ہو گئی ہے ملک کے اندر اور ہر بندہ اپنی لیڈر کی بات کر رہا ہے اور اس کا اثر غریب عوام تک نہیں پہنچ رہا کوئی بھی لیڈر آئے کوئی بھی سیاسی جماعت آئے کوئی بھی کچھ کرے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا میں تو یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس کا اثر مجھ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا عوام تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا میرے حل کے تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا میری امی کا انتقال ہو گیا سکھر کے اندر کافی سال پہلے کیونکہ جو سی ٹی سکین مشین تھی سی ویلہ ہسپیٹل سکھر میں وہ کام نہیں کر رہی تھی ان کو ہارٹے ٹیک ہوا ہم وہاں پر لے کر گئے ان کا جی بلکل ٹھیک ہے گھر لے جائی ہے دارو شفا پرائیویٹ ہسپیٹل ہے وہاں پر لے کر گئے انہوں نے بلا بلکل ٹھیک ہے گھر لے جائی ہے بعد میں پتہ چلا انہیں ہارٹے ٹیک ہوا تھا اور ستر فیصد ان کا جو ہارٹ تھا وہ ڈیمیج ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ان کو ایسی ڈی ڈی کی پرابلم تھی تو جو ایئر ویس تھے وہ بلوک ہو گئے جو ٹیکنیشن تھا وہاں پر ہسپیٹل کے اندر ہیرا میڈیکل کمپلیکس کے اندر اس کے پاس کوئی ڈگری ہوگا نہیں تھی اس نے اپنے صاحب سے کوئی کام کیا اور ان کی اس میں ڈیتھ ہو گئی امریکہ میں ہوتے تو پکا پکا میل پریکٹس کا کیس تھا آپ ہسپیٹل کو سو کر سکتے تھے پاکستان میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی اب آپ جو چاہے مجھے بولتے رہیے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی کا کینڈی ڈیڈ آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا پیمیل نون کا آئے گا پی ٹی آئے گا آئے گا آئے گا میں تو دونوں پیرنٹس دوس کر دینا اس چکر کے اندر تو جسے ہم ٹریڈ میں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم نے ہزار مائل چل لیا ہم نے دو سو مائل چل لیا ہم نے چار سو مائل چل لیا کھڑے وہیں پر ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پاکستان میں یہ سیاست ہو گئی ہے ستر پہ چتر سال سے سب کے بلنگو بانگ دھاوے اور آخر میں آپ دیکھیں تو آپ کی حالات پہلے سے بتر ہو چکی ہوتی ہے اب اس کا سلیوشن کیا نکالے ہیں اس کا سلیوشن کیا نکالا جائے پہلا سلیوشن تو یہ بنتا ہے کہ میں ہاں سوشل میڈیا کے اوپر چکھنا چیدانا شروع کر دوں اور بولنے لگ جاؤں کہ بھئی یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اب آپ ویسے ڈپریسے مسائل سب کوئی پتہ ہیں ان مسائل میں دو چار مسائل میں آپ کو اور گنوا دوں ان کو آرٹیکولیٹ کر دوں ان کی لس بنا دوں اس سے مسائل سولت تو نہیں ہوں گے نا اور کسی کو میری باتیں بری لگ گئیں تو در بات ہے مارا جاؤں گا یا اٹھایا جاؤں گا تو یہ بھی کوئی سلیوشن نہیں ہے تو جو مسئلہ بتانے والا ہے وہ بھی نہیں رہے گا تو سول کون کرے گا وہ تو دور کی بات ہے دوسرا طریقہ یہ کہ میں سیاست کے اندر آ جاؤں یا میری جیسے لوگ سیاست کے اندر آ جائیں سی دیزی باتیں بھائی آپ اس کو فورڈ نہیں کر سکتے ایم این اے ایم پی کی تنکفہ ساڑھ ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے کے اندر ہے آپ کے چار بھی بچے ہونا تو آپ ان کو پاکستان میں اس پیسوں میں پڑھا نہیں سکتے آپ سب کو چھوڑ کے اگر چاہیں کہ آپ مندھن لگا کے پاکستان کے لیو پر کام کریں اور تنکفہ وغیرہ نہ رہیں تو بعد میں کوئی نہ کوئی کیس آپ کے اوپر بن جائے گا اور آپ کے پاس وکیل کو کرانے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے ابھی جو جلسہ ہوئے پی ٹی آئی کا کراچی کے اندر دھائی کروڑ روپے کی کوستی اکرات کی انتیس لاکھ روپے میں جہاز لاہوہ سے کراچی آیا انتیس لاکھ روپے میں واپس گیا ٹھیک ہے مجھے اس بہتراز نہیں ہے پارٹی کا پیسہ ہے لوگوں نے ڈونیشن دیا ہے آپ جو چاہے کریں لیکن ایک غریب آدمی کس طرح افورڈ کر سکتا ہے وہ بتا ہی نہ وہ دھائی کروڑ روپے میں کہاں سے نکالوں گا اس جلسے کو کرنے کے لیے اور یہ کوئی ایک جلسہ تو ہوگا نہیں تو اگر آپ حلال سے پولیٹکس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوسٹر چھپانے کے پیسے بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو میں کافی سوچتا رہا پھر میں سوچا کہ ایزا ڈیٹا سائنٹیس ایزا کمپیوٹر سائنٹیس میں کہیں تو اسے کچھ کر سکتا ہوں جس سے پاکستان کی بھلائی ہو سکے تو اسے اس ایپ کا ایڈیا آیا اس ایپ کا نام ہے میرا حلقہ بہت سنبل سی ایپ ہے میں لنگ آپ سے شیئر کر رہا ہوں انڈرویڈ کے اوپر بھی ہے آئی فون کے اوپر بھی ہے آپ جیسی اس پر لوگن کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی جیو کوڈینٹ سے معلوم کر لے گا کہ آپ کیا حلقہ کون سا ہے آپ کا ایم اے کون ہے آپ کا ایم پی اے کون ہے آپ کا این اے کیا لگتا ہے انہوں ایک سو چار کون جا ہے آپ کون جا میں رہتے ہیں اب آپ کو کوئی بھی پروملن نظر آتی ہے اپنے حلقے کے اندر اس کو آپ ڈاکیومنٹ کر دیجئے آپ سمپل جائیں گے ایپ کا کمرا کھولیں گے اس جگہ کی تصویر کھش لیں گے آپ کے کوئی کسی میٹر میں بجلی کی کوئی چوری کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی روڈ کے اوپر ڈھککن گائب ہے کسی پوٹ ہول کا اگر آپ کے پاس کوئی نالی اُبل رہی ہے آپ کے پاس کوئی کچھرا کونڈی بن گئی ہے آپ کے پاس کوئی اور کام کر رہا ہے آپ تصویر کھش کے اپلوڈ کر دیں گے تصویر سے میں معلوم ہو جائے گے اس کی جیو کوڈینٹس کیا ہے اگزیک لوکیشن مہین سے بتا چلے گا اس کی کونسٹیٹنسی کے اندر پولیگونس میپس بنائے ہیں ہم اگزیکلی پتا ہے کہ کونسے کونسٹیٹنسی میں ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو اپ کو پپلیٹ کرنا شروع کیا تو اس کے بہت سارے فائدہ ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمام کی تمام نیشل اسیمبلی کے اندر جتنے بھی کونسٹیٹنسیز ہیں ان کو ڈاکیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں یہ پروبلم ہے یہ دو سو ہیں دو ہزار یا چار ہزار ہے اس کو ہم ٹرک کرتے رہیں گے ہم بلیں گے آپ کی گورنمنٹ آئی وہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اے بی سی ڈی کچھ بھی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ آئے یہ چار ہزار پروبلم تھے آپ گئے یہ آٹھ ہزار پروبلم ہے وہ چار ہزار سول نہیں ہوئے چار ہزار اور بڑھ گئے یا آپ کے آنے کے بعد یہ چار ہزار سے کم ہو کے دو سو رہے گئے یا اس میں سے چار ہزار سولو ہو گئے لیکن دو سو نئے جنریٹ ہو گئے تو ہمارے پاس ایک لائیو گراؤن ریالیٹیز کے اوپر سکور کار رہا جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اس سے غرض نہیں ہے گراؤن ریالیٹیز کے اوپر بات کریں آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا آپ کے آنے کے بعد کیا ہے وہ شاعر کے طرح نا وقت تو دو ہی کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد یہ بلکل شہر پورا پورا فٹ آتا ہے پاکستان کے اوپر دوسرا فائدہ یہ ہوگا اس کے میں ایک ڈیش وورڈنگ بنا سکتے ہیں اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس پر پاکستان کے مین پروبلم یہ ہیں پنجاب کے مین پروبلم یہ ہیں اس ہلکے کے پروبلم یہ ہے سوبے کے یہ پروبلم ہے سندھ کے پروبلم ہے بلوچستان کے پروبلم ہے اور کس گورمن کا کیا آثر پڑا ہم ایم این اے ایم پی ایس کا ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں جس میں لکھاوا ہو کہ شخص ہمارے پاس تیت سال سے حکمرانی کر رہا ہے اس کا لوٹا کریسی فیکٹر یہ ہے اتنی مرتبہ پارٹیا چینج کی ہیں اتنی مرتبہ جیتا ہے اتنی مرتبہ ہارا یہ اس نے پروبلم سولف کی ہیں پھر ہم ان ایم اے اور ایم پی اے کے کانٹیک نمبر بھی دے دیں گے جس سے امریکہ میں ہوتا ہے آپ ای میل کر سکیں کال کر سکیں ہم جا کے بلیں گے آپ کے حلقے میں سارے پروبلم نے آپ نے اس کے لیے کیا کیا پھر جو بھی وہ بیان دیں گے جو بھی وہ سٹیٹمنٹ دیں گے جو بھی وہ ٹویٹ کریں گے وہ آپ لائیب اس ایپ کے پر دیکھ سکتے ہیں اور آگے جا کے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے جو بھی ریپریزنٹیٹف ہوں گے اس ایپ کے تھوہ آپ ڈائٹلی ان سے کانٹیک بھی کر سکیں گے آپ لوگوں کی مجھے اس میں ہیلپ چاہیے کیونکہ اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی پروبلم ہی پوست نہیں کی کوئی پروبلم بتائی نہیں ہے تو خالی ایپ تو پلیٹ فارم ہے نہ وہ کیا کر سکتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ ہائیلی پولیٹیکلی ایگنوسٹک پلیٹ فارم ہے میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ایپ کے پیسے مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دیئے ایک جنرل ایپ ہے عوام کی طرف سے عوام کے لیے میرا حلقہ میری مرضی جو چاہے اس کو آپ ٹک لائن دے دیجئے ٹیکنیکل کام میں نے کر دیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حلقے میں کوئی بھی پرابلم ہے اس ایپ کا استعمال کریں اسے شیئر کریں لوگوں کو موٹیویٹ کریں گائیڈ کریں اور اس کے اوپر پرابلمز کو ڈاکیمنٹ کرنا شروع کریں تاکہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پڑسو پانس سال میں دس سال میں یہ پرابلمز فول ہو سکیں اسی میں آپ کی بھلائیے اسی میں میری بھلائیے اسی میں مارے خاندان کی بھلائیے ہماری نسلوں کی بھلائیے اور پاکستان کی بھلائیے تاکہ ہم سب لوگوں سے اوپر جا کے صرف و صرف پاکستان کے بارے میں سوچ سکیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کر سکیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں باقی اب جس نے اوپر جو کرنا ہے وہ کرتا رہے جس نے جو پولٹیکل پارٹی میں جو اڑ تو اڑ کرنی ہے جو کھانا ہے پیسے دینے پیسے کھلانے ہمارا مسئلہ تو سولف کریں ہمارا مسئلہ کم سکیں ہم تو عزت کی زندگی جی سکیں غریب آدمی زندہ تو رہ سکیں امید ہے یہ باتیں شاید آپ کو آج سمجھ میں نہیں آئیں کبھی نہ کبھی ضرور آ جائیں گی اور یہ واحد طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم ایک عام پاکستانی پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی آئیڈیا سیجیشن ہے مجھے ضرور دیجئے I am all ears میری بات سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی